بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت بلال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا تو انہوں نے بتایا سخت سردی کے دن تھے مجھے بخار تھا اور مالک مجھ سے جو پسوا رہا تھا دروازے پہ دستہ کھوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور پوچھا بلال کیا ہوا بلال نے کہا پوچھتے تو سب ہیں لیکن کرتا کوئی بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی برا بھلا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کر کے سنتے رہے اور گرم دودھ لے کر بلال کو دیا اور کہا پیکر سو جاؤ بلال نے کہا یہ جو کون پیسے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سو جاؤ یہ جو مجھ سے پیسے ہوئے لے لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک حبشی غلام کے لئے چکی پیستے رہے جب صبح بلال کو جو پیسے ہوئے ملے تو بلال بہت متاثر ہوئے پھر یہ عشق ایسا پروان چڑھا کہ لوگ صحابی رسول بعد میں عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اور پھر شان عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور زمانہ واقعہ بلال نے اعزان نہ دے تو صبح ہی نہیں ہوئے حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھے الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے تھے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہرگاہ میں شکایت کی کہ بلال صحیح آزان نہیں دیتے آج صبح کی آزان اور کوئی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو آزان دینے کا بہت وقت گزر گیا وگر سورش تلو نہ ہوا حکم فرمایا لوگ فکر مند تھے کتنے میں جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہرگاہ میں سلام پیش کیا اور کہا رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے جب تک بلال آزان نہیں دیں گے سورش تلو نہیں ہوگا اللہ کیونکہ اللہ کو ہے پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا آزان تھی آزان بلالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو رونا شروع کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت بلال نے آزان دینا ہی چھوڑ دی کیونکہ جب بھی بلال آزان دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا قفضاء غمگین اور ہر آنکھ عشقبار ہو جاتی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا رتبہ ملا کہ چلتے مکہ میں اور قدموں کی آہد جنت میں سنائی دیتی تھی اللہ پاک ہر مومن کے دل کو عشقب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرمائے آمین مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں